بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو علمی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سب سے پہلے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو عید کی بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالیٰ آپ کے رمضان کے رکھے ہوئے روزیں قبول فرمائے آپ کی نمازیں جو ہے وہ قبول فرمائے اور آپ کا قیام کرنا بھی قبول فرمائے اور امید کرتا ہوں آپ کی جو یہ عید ہے وہ بہت ہی اچھی گزری ہوگی اپنی اس عید میں جو ہے اور اپنی دعاوں میں ان لوگوں کو ضرور یاد رکھیں جو ہمارے اندر نہیں ہیں جو قبرستانوں میں سو رہے ہیں ہمارے اپنے پرائے جو بھی ہیں جو تیارہ حادثہ ہوئے اس میں اور جو مجدہ وبائی مرض سے فوت ہوئے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ خرید سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ جو بجٹ 2020 کا پیش ہونے والا ہے اس کی ڈیٹ جو ہے ونانس کر دی گئی ہے اور اس میں سرکاری ملازمین کے لئے کیا پیکج تیار کیا گیا ہے کتنی سیلری انکریز ہو رہی ہے کون سے اللانسز زیادہ ہو رہے ہیں تو اس بارے میں اس ویڈیو ہم بات کریں گے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپس روکیسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر لیں تاکہ آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز کے نوٹفکیشنز آپ کو ملتے رہیں تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ بجٹ دوہزار بیس جو ہے وہ بارہ جون کو پیش کیا جا رہا ہے قومی اسمبلی میں اور اس کی جو ڈیٹ ہے وہ اصد عمر صاحب نے جو ہے وہ ایک پروگرام میں بتائی کہ بارہ جون کو ہم جو ہے وہ بجٹ پیش کر رہے ہیں تو اس میں جو پیکج رکھا گیا ہے سرکاری ملازمین کا اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ اشارے دیئے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو جو ری سینٹلی جو نیوز تھی وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں کیا ایک تو کمیشن قائم کیا گیا تھا سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے کے لیے پینشن بڑھانے کے لیے جس کا مقصد یہ تھا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے ملازمین ہیں ان کی اور صوبائی ملازمین کی جو تنخواہیں ان کو برابر کر دیا جائے اور ان میں زیادہ فرق نہ کیا جائے تو پینشن جو پی اینڈ پینشن کمیشن ہے وہ کام کر رہا ہے اپنا اور وہ سفارشات بھی اس نے دے دی ہیں کہ کتنی سیلری بڑھانی ہے تو اس حوالے سے جو سفارشات آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو چار اڈھاگ ہیں پہلے سو پرسنٹ انکریز کرنے کا کہہ رہے تھے لیکن اب جو ہے وہ نیوز آ رہی ہیں کہ جو چار اڈھاگ ریلیف ہیں وہ آپ کے زم کر دیا جائیں گے بیسک میں اور پھر اس کے بعد بیس پرسنٹ جو ہے وہ اضافہ کیا جائے گا لیکن یہ تھوڑی سی مطلب کے پچھلے دنوں کی بات ہے جب یہ مطلب کے ایک سفارش پیش کی گئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیڑ پینشن کمیشن کی طرف سے جو ہے ایک اشارہ ہے کہ چار اڈھاگ ریلیف جو ہے وہ زم کر کے بیسک سیلری میں اور اس کے بعد سکیل ریوائز کر دیا جائیں گے اور اس کے بعد دس پرسنٹ جو ہے وہ سیلری بڑھائی جائے گی اب یہاں پہ جو ہے بیس پرسنٹ کا کہا جا رہا تھا لیکن بیس پرسنٹ کی کوئی چانس نہیں ہو بہت زیادہ خزانے پر پہنچ پڑھنے کا خطرہ ہے تو اس وجہ سے چار اڈھاگ زم کر کے بیسک میں دس پرسنٹ کا اضافہ متوقع کیا جا رہا ہے اور دس پرسنٹ ہی ہوگا لیکن اگر چار اڈھاگ یہ زم نہیں کرتے تو پھر بیس پرسنٹ اضافہ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پینشن اگر سیلری اگر ملازمین کی جو چار اڈھاگ زم کر کے دس پرسنٹ اگر سیلری میں انکریز کریں گے تو پینشنر کی پینشنر جو ہے وہ بیس پرسنٹ اضافہ کریں گے اگر یہ چار اڈھاگ زم نہیں کرتے صرف بیس پرسنٹ اضافہ کرتے تو دونوں کی برابر ہی بیس پرسنٹ اضافہ ہوگا پینشن کی اور پے کی تو یہ جو ہے یہ چار چیزیں میں نے آپ کو بتائیے چار اڈھاگ اس میں زم ہوں گے دس پرسنٹ اضافہ ہوگا اور پینشنر کی پنچن میں بیس پرسینٹ اضافہ ہوگا اگر چار اڈھاک نہ ہوئے تو پھر پنچن دونوں کا بیس پرسینٹ اضافہ ہوگا ٹھیک ہے اور تیس پرسینٹ اضافے پر بھی غور ہے اگر تیس پرسینٹ ہوا تو کوئی اڈھاک زم نہیں ہوگا تو اس حوالے سے محکمہ خزانہ کی طرف سے جب وہ تجویز یہ پیش کی گئی تھی جس میں بتایا تھا کہ دو عرب کا بوجھ اضافی پڑے گا اگر چار اڈھاک زم کر کے بیس فیصد بڑھائیں تو اس حوالے سے جو ہے وزیراعظم کے ٹیبل پر ساری سمری جا چکی ہے تو دیکھنا ہی ہے کہ وزیراعظم اس کو پاس کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ جب بھی کوئی اپ ڈیٹ آئے گی میں آپ کو جہاں فردر اپ ڈیٹ کر دوں گا یہاں پہ میں جہاں وہ کنفرمیشن کے بعد ہی ویڈیو بناتا ہوتا ہوں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی چار اڈھاک اور دس پرسنٹ ملازمین کی جو ہے وہ بڑے کی دعا بھی یہی کی دیے اسکیل ریوائز ہو جائیں بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیں اس چینل کو سبسکرائب کر لیں مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو میں ہوگی اللہ حافظ